ٹیم انڈیا کے فینس کے لیے آئی بڑی خبر اب بھارت ہی جیتے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اس طرح ملی ہے یہ بڑی خوش خبری ویڈیو میں جانیے کیا ہے پوری خبر آئی پیل کا لیگ ویس ختم ہوتے ہوتے ٹیم انڈیا کے فینس کے لیے ایک بڑی خوش خبری آئی ہے اور اب یہ بات پوری طرح سے تیہ ہو گئی ہے کہ بھارت اس سال کا ٹی ٹوئنٹی ویشو کپ جیت کر دوسری بار ورلڈ چیمپئن بننے والا ہے آئی پیل میں ٹیم انڈیا کے کئی کھلیاریوں کے خراف فارم کے چلتے ہیں ٹیم انڈیا کے ورلڈ کپ سیلیکشن پر کئی سوال اٹھ رہے تھے لیکن ٹورنمنٹ کی لیگ سٹیج کا انت ہوتے ہوتے کئی دھرندر زبردست انداز میں فارم میں واپس لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے دنیا بھر کے ٹیموں کو یہ چیتابنی بھی دے دی ہے کہ اس بار بھارت کو ورلڈ کپ جیتنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روپ سکتی آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کے دو بل لباز اشان کشن اور سوری کمار یادو کی قراف فارم کو لے کر پچھلے کافی سمجھ سے چرچہ ہو رہی ہے اور یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ کیا اشان کشن اور سوری کمار میں سے کسی ایک کی جگہ پر شریا سیر کو ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے لیکن ٹورنمنٹ کا انت آتے آتے سوریہ اور اشان نے اپنے تمام آلہ چکو کا مو پوری طرح سے بند کر دیا ہے اور ممبئی انڈینز کے لیے سن رائزرز ہیدراباد یہ خلاف میدان پر ایسی آندھی لے کر آئے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی دو میچ پہلے ٹیم سے باہر چل رہے اشان کشن کو جیسے ہی سلامی بلے بازی کرنے کا موقع ملا انہوں نے اپنے بلے سے میدان پر آگ لگا دی اور دکھا دیا کہ وہی ٹیم انڈیا کے نئے سکسرکنگ ہے اشان کشن کی بلے بازی سے دنیا کے ہر گیندباز میں خوک بیٹھ گیا ہے اور ورڈ کپ سے پہلے اشان کشن کا ڈر ہر ٹیم کو تھر تھر آ رہا ہے اشان کشن نے اس میچ میں 32 گیندوں میں 11 چوکے اور 6 چھککوں کی مدد سے 84 رنڈ ٹھوک ڈالے وہی سور کمار نے بھی 40 گیندوں میں 13 چوکے اور 3 چھککے لگا کر 82 رنڈ بنائے اور دونوں کا سٹرائک ریڈ 200 سے اوپر کر رہا آپ کو یاد دلا دیں کہ اپنے آخری لیگ میچ میں پنجاب کنگز کی کپتان کیل راہل نے بھی چننیس اوبر کنگز سے خلاف میدان میں چھککے چوکوں کی جھڑی لگا دی تھی اور 42 گیندوں میں 98 نبے رنڈ ٹھوک ڈالے تھے ایسے میں ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کا ایسی تاور توڑ فارم دکھانا جہاں بھارت کے لیے خوش خبری ہے وہیں ورلڈ کپ میں باقی ٹیموں کے لیے یہ در کا سبب بن گیا ہے اور اب ٹیم انڈیا کی دھانسو گیند بازی کے ساتھ ساتھ تاور توڑ بلے بازی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ بھارت کے علاوہ کوئی بھی اس وشو کپ کو جیت نہیں سکتا تو دوستو ہماری طرح کیا آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ ٹیم انڈیا ہی اس بات ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو جیتنے والی ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور آئی پیل دوہزار اکیس سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ